میرا ایک بیٹا تھا جو نو ماں کا تھا حسب ممول میں صبح گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلا جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو دیہر سارا پیار کیا وہ بھی اپنے ننے ننے ہاتھوں سے مجھے ٹاٹا کر رہا تھا میرے کام کی جگہ کا میرے گھر سے دو گھنٹے کا فاصلہ تھا خیر میں گھر سے نکل پڑا میں کام میں مصروب تھا کہ مجھے گھر سے کال آئی کال پر میری بیوی تھی جمع سلسل رو رہی تھی میں فوراں اسے پرشان ہو گیا کہ آخر کیا ہو گیا ہے اس نے سسکیا لیتے ہوئے کہا کہ ہمارا بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کی یہ بات سن کر میرے پینوں سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو میں نے کہا اچانک ایسا کیا ہو گیا صبح اچھا بلا تو تھا پھر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور کال کارڈ دی میں جاب سے چھٹی لے کر روتا ہوا وہاں سے نکلا گھر پہنچا تو قیامت کا سماہ تھا ہر کوئی زاروں کتار رو رہا تھا میرا ننہ سا گلدستہ چار پائی پر پڑا تھا اور سب اس کے گرد بیٹھے رو رہے تھے مجھے تو اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا صبح تو وہ بھی ٹھیک تھا ہستا ہوا چھوڑ کے گیا تھا اپنے ننے منہ ہاتھوں سے بابا کو ٹاٹا کر رہا تھا ہائے اللہ میرا بچہ اتنی جلدی کیوں لے لیا مجھ سے ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا اس دنیا میں ٹائم قریب تھا ہر آنکھ عشق بار تھی نماز جنازہ کے بعد اپنے لگتے جگر کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا وہ میری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا میں سوچ رہا تھا یہ اتنا چھوٹا سا ہے کیسے رہے گا اس اندیری قبر میں خیر اسے دفنانے کے بعد گھر پہنچ رہے گھر پہنچ کر اپنے بچے کی موت کی وجہ پوچھی تو ملوم ہوا کہ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے سب یہ سوچ رہے تھے کہ بچہ ساتھ والے پڑوسیوں کے گھر ہوگا کیونکہ اسے اکثر ہمارے پڑوسی اٹھا کر لے جاتے ہیں بہت پیار کرتے تھے سب اس سے لیکن اس دنوں سے کوئی نہیں لے کر گیا ہمارے روم میں ایک بالٹی ہوتی ہے جس میں ایسی والا پانی جمع ہوتا ہے ہمارا بچہ کرالنگ کرتے ہوئے بالٹی تک پہنچ گیا اور وہ بالٹی میں گر گیا اور وہیں پر اس کی سانسے بند ہو گئی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی میری تمام والدین سے ہاتھ چھوڑ کر گزاریش ہے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھا کریں موسیقی